ایک کہوت تو آپ نے سنی ہوگی گےہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے یہ کہوت آج سچ ثابت ہو رہی ہے محمد گلام کے پریوار کے ساتھ وہ محمد گلام جو عطیق احمد کے اشاروں پر کام کیا کرتا تھا وہ محمد گلام جو امیش پال ہتہ کان میں شامل تھا وہ محمد گلام جس نے دوسری گولی امیش پال کو ماری تھی اس واردات کو انجام دے کر بیشک گلام تو فرار ہو گیا ہو لیکن گلام کے اوپر بابا کا ایکشن جاری ہے اور اب بابا کے بلڈوزن نے بڑا ایکشن کرتے ہوئے گلام کے اوید نرمان کو مٹی میں ملا بھی دیا ہے لیکن اس کاروائی کے بعد گلام کا وہ پریوار صدمے میں آ گیا ہے جس کا کوئی قصور نہیں بلکہ جس پریوار نے محمد گلام سے کئی سالوں پہلے دوری بنا لی تھی وہ پریوار گلام کے کیے کی سجا آج بھگت رہا ہے گلام کے بھائی راہل نے بتایا کہ گلام کے سوچ کٹڑتا والی تھی اور اس کی الگ وچار دہرہ کی وجہ سے ہی پورے پریوار نے اس سے دوری بنا لی تھی آپ لوگ بھائی کہہ رہے ہیں بلکل بھائی ہیں اور ماں ہیں بھی میری لیکن کوئی بھائی کا رشتہ ہونا بھی تو چاہیے اگر بھائی ہوتے تو آج اس طرح سے ہم لوگوں بیچ رہا ہے بیکھار کر کے جاتے کہ ہم اس بڑی ماں کو دکھی کرتے ہیں اس طرح سے جنہوں نے ہمیشہ ان کو اچھے راستے پر چلنے کے لیے کہا سب بھائیوں کو اچھے راستے پر چلنے کے لیے کہا راہل آپ کو لگتا نہیں کہ گلام نے جو اچانک اس طرح کام کیا اس کے ساتھ ساتھ راہل نے کہا کہ جس شخص کی وجہ سے میری بھولی ماں پریشان ہے جس شخص کی وجہ سے پورا پریواہ سڑک پر آ گیا ہے اس شخص کی یعنی کی محمد گلام کا شب ہم تو بلکل بھی نہیں لیں گے کسی نے صحیح کہا ہے کرتا کوئی اور ہے بھگتتا کوئی اور ایسا ہی کچھ بوری ماں اور ایک بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن یہ بھی صاف ہے کہ یو پی میں بابا کا ایکشن صرف اپرات کرنے والوں پر ہی ہوتا ہے نہ کی نردوشوں پر تو ایسے میں اس پریوار کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت تو بلکل بھی نہیں ہے اس خبر پر آپ کی اپنی کیا رائے ہیں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے جی بی ٹی لائی موسیقی